الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدن انبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج اتوار کے روز آپ کا کمپیٹیشن ہوگا اور یہ کمپیٹیشن اناعامی کمپیٹیشن ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے افتاری پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر رکھا ہوا ہے جو ہمیں حسب توفیق تھی ہم نے اپنے اعتبار سے اس کو ارنج کیا ہے الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہمارا جو کمپیٹیشن ہے وہ سورہ ناس سے لے کر سورة الفجر تک ہے اس کے لیے میں نے بچوں کو منتخب کر دیا ہے جس بچے کا جہاں تک ہوا ہے اسی حساب سے میں نے ان کی ترتیب بنا دیا ہے تو آپ صرف اور صرف مطمئن رہے کر یہاں پر آکے پراغرس دینی ہے ڈرنا نہیں ہے بلکل جو آپ نے یاد کیا اس کو بہتر انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ ادھر رہے گا دوسرے سٹوڈنٹ ادھر رہے گا اور جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآندازی کے طور پر ہوگی جیسے کہ میں نے یہاں پرزیاں بنا کے رکھ دیئیں آپ ان میں سے ایک پرزی اٹھائیں گے اور میرے پاس لائیں گے جو بھی نام اس پرزی کے اندر لکھا ہوگا صورت کا وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو دونوں کو جو دو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ دونوں ایک ہی صورت پڑھیں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اور آئندہ جو ہمارے پروگرامز ہوں گے ان کے لئے آپ اچھے سے تیاری کرنے والے بن جائیں گے کریں گے انشاءاللہ تو چلیے پروگرام کے آغاز کے لئے سب سے پہلے ہم تلاوتِ کلام اللہ سے شروع کریں گے تو تلاوتِ کلام اللہ کے لئے ایک طالبِ علم یا طالبہ آ جائیں جو تلاوتِ کلام اللہ کریں اور مجلس کا آغاز ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجلس کا آغاز ہو جائیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما وداك ربك وماكلا ولا الآخرة خير لك من العولا ولا طوف shortcut ربك فترضا علب يجدك يتيما فعاما ووجدک ظالا فحدا ووجدک آئلا فعغنا فعما اليطیم فلا تقهر وعما السائل فلا تنحر وعما بنعمة ربک فحدس صدق الله العليم عظیم ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اچھا ہم نے ایک مختصر سا پروگرام رکھا تھا ناتیا کمپیٹیشن وہ جو نات میں حصہ لینے والے بچے انظر وہ آگیا جائیں جس جس گروپ سے ہیں وہ آگیا جائیں شباش یہ پہلے ہم اپنا پروگرام شروع کریں اس سے پہلے یہ بچے آپ نے نات کا پروگرام جو ہیں وہ پیش کریں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کس نے کتنے اچھے انداز سے ناتیا پروگرام پیش کیا ہے ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سرکنم آئیشہ سمیر سے تو اس کے لئے کلیپس کیجئے بیٹا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکت آئینہی شوکا ولطیبت درفت عشکا فطیت علیہ حبیبی فہدہ يا قلب ورزکا سلی آلام محمد اسلام علیکم يا رسول اللہ اسلام علیکم يا حبیبی يا نبی اللہ يا رسول اللہ قلب بالحق تعلق وبقاریرات تعلق وبکی اسأل خالقه اقرأ اقرأ يا محمد اسلام علیکم يا رسول اللہ اسلام علیکم يا حبیبی يا نبی اللہ يا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت امدہ اس کے بعد آنسا گلزار آئیں گی اور اپنا پروگرام پیش کریں گی اسلام علیکم علیکم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے فول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سنے اللہ فول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سنے اللہ مکر کہہ رہی ہے یہ باتیں سبا آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ماشاءاللہ ابھی یہ ننی منیسی گڑیا ہے ابھی سیکھے کہ بہت کچھ انشاءاللہ مگر بہت اچھی لہجے میں اس نے نات پڑھی ہے اس کے لئے ایک بہت پر کلیس کیجئے آپ سارے کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بہت مشکل ہیں جلدی جلدی چھوٹے بچوں کو سیکھنے کے لئے بڑا دشوار کام ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کے لئے بہتری ہو جائے گا تو جو نیکس پارٹسپیٹر ہیں وہ ہے منتحہ آدل ان کے لئے کلیس کیجئے شباش اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اکبا تیری گلی میں سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے دیکھا نہیں کسی دن سایا تیری گلی میں موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں دیوانگی پہ میرے ہستے ہیں اکل والے رستا تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں کس طرح پاؤں رکھے یا صاحبِ بصیرت آنکھیں سبھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں دیکھا نہیں جس نے ایسا جلوا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اکبا تیری گلی میں ماشاءاللہ اس کے بعد آئمن ریاض آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں کلیپس کیجئے اس کے لئے بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سین میں موجود ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں فول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے اللہ چوم کر کہہ رہی ہیں عبادِ سبا ایسی خشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سین میں موجود ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظر آ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر مدینے میں موجود ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین یہ ہمارے ناد خان حضرات تھے البتہ بوائز کی طرف سے ایک بچہ بھی نہیں کھڑا ہوا نیکسٹ ہم امید رکھیں گے کہ بوائز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جیسا کہ دیکھا کہ ہمارے بچی الحمدللہ ہر فن میں مہارت رکھتے ہیں صرف ان کو تربیت کی ضرورت ہے جو ہم نے شروع کر دیا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ایک آپ کا ناد خانی کے تعلق سے ضرور بناوں گا تاں کہ آپ کا ناد خانی میں بھی دلچسپی پیدا ہو جائے تو چلیے ہم اپنے ٹائم کو ویش کیے بغیر اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جن کا سورہ ناز سے لے کر سورہ تلکاوسر تک پروگرام ہے ان میں سے ایک بچہ یعنی آزان گلام آجائے کیا نام آپ کے بیٹا آجائے بیٹا کیا نام زور سے بولو فیضان ادھر سے آزان ادھر سے فیضان نام میں کیا میچ ہو رہا ہے نا بہت اچھے شباش تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ آپ بھی تھوڑا ساگے ہو جاؤ بیٹا دونے نظر آ رہے ہیں آ رہے دونوں چلیے انجنوں جو پرزی اٹھائی ہے اس میں لکھا ہوا ہے سورہ تلکاوسر کیا بات ہے مقدر دیکھو مقدر کے دہنی ہیں تو چلیے شباش آپ نے سورہ تلکاوسر پڑھنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کس نے بہتر طریقے سے پڑھا ہے میں ہاتھ میں خود پڑھوں گا آپ پڑھیں گے صرف آپ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ اِنَّا شَانِيَكَ حُوَا الْلَبْتَرِ چلیے اب فیضان صاحب کا نمبر ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مورچا کون جیتا ہے میں خود پکڑوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هوَ الْعَبْتَرِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل میں یہ بھی اچھے سے پڑھ سکتا تھا مگر آج نرویس ہو گیا پہلی بار اٹھایا ہوگا شاید اس وجہ نرویس ہو گیا کوئی بات نہیں نیکس ٹیم بیٹر دین تو ان دونوں میں سے کیا خیال ہے کون جیت گیا فیضان فیضان کے لئے کلیپس کیجئے چلیے جائیے آپ دونوں دوسرے نمبر پر آئیں گی mostly اور ادھر سے فرقات الاسلام دونوں کے لئے کلیپس کیجئے بیٹر دیکھتے ہیں ان کی قسمت کی پڑیا میں کیا ہے بہت اچھے لگتا ہے دونوں کامیاب ہو جائیں گے ان دونوں نے پڑھنی ہے سورة الفلق کون سور پڑھنی ہے چلیے پہلے صالحہ برد شروع کریں گی قرد کے ساتھ اوکے بسم اللہ وحمن وحیم قل اللہ اعوذر وعب الفلق من شوفی ما خلق ومن شوفی غا سکین ازا وقب ومن شوفی نفاساتی فی الحقاد ومن شوفی حسدن ازا حسد ماشاءاللہ تو اب فرقات الاسلام کا نمبر ہے دیکھتے ہیں فرقات الاسلام کیا کرتے ہیں آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ شباش آگے میں خود پکڑوں گا آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ازا وقب ومن شر نفاساتی فی الوقد ومن شر حاسدن ازا حسد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو گائز آپ کا اپوینین کیا ہے کہ کون اس مقابلے کو جیت گیا کیا کہہ سکتے ہیں حالانکہ صالحہ بٹنے بھی بہت اچھا پڑا مگر اعوذ باللہ بسم اللہ پورے لہجے میں نہیں پڑی جس کی وجہ سے اس کے ایک پائنٹ گر گئے اور وہ پائنٹ حاصل کر لیے فرقت الاسلام نہیں تو فرقت الاسلام کے لئے لگا دیں چلے شاباش نیکسٹ آپ آ جائیں گے سیفان صاحب اور ادھر سے امان مظفر میں امان الاسلام کیا دیتا ہوں اس کو امان مظفر آئیں گے شاباش ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ شاباش آگے ہو جواب تو امان صاحب اپنی قسمت کے پڑیا ساتھ لے کر آئے دیکھتے ہیں ان کی قسمت کے پڑیا میں کیا نکلتا ہے اوہ ان کی قسمت کے پڑیا میں نکلی ہے سورة الاخلاص تو چلیے سورة الاخلاص کے لئے دونوں تیاریں دیکھتے ہیں کون کیا ہنر دکھاتا ہے آپ سیدھے ادھر نہیں ساتھ میں ہو جاؤ ساتھ میں تو چلیے پہلے سیفان صاحب پڑھیں گے شاباش زور سے پڑھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سامد لم یلد ولم یقلد ولم یقلد امان صاحب بڑا سنیرہ موقع ہے گوائیے گا نہیں آپ پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آپ سب کے سامنے ایک بات میں آرز کر دوں کہ یہ جو بچے شروع میں پڑھ رہے نا یہ ابھی نیو کمر سے انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے امپارا تو غلطیاں ممکن ہیں ہو سکتی ہیں خوصلہ افضائی کے لیے ہم دونوں کو یعنی کہ بہتر طریقے سے کلیپس کریں گے ٹھیک ہے مگر آپ کیا کہتے ہیں آپ کا اپینین کیا ہے کہ کون اچھا امان مظفر امان مظفر حقیقت میں یہ مقابلہ جیت گئیں کلیپس کیجئے اس کے لیے مگر سیفان نے بھی اچھی کوشش کیا نیکسٹ احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے چلی شاباش چلی آئی اس کے بعد آ جائیں گی آئیمن یوسف اور ادھر سے فہیم شہزاد آگی آگی جی بے ٹھیک ہائی اس جال میں تو بڑی مرگی پھانچ گئی رہے با با آئمن اور فہیم کی قسمت میں جو پڑیا نکلی ہے اس میں سورة القافرون نکلی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ننے منے سپاہی کیا رنگ دکھاتے ہیں تو پہلے آئمن یوسف پڑھیں گی شابر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا القافرون لا عبد ما تعبدون و لا انتم معبدون ما عبد و لا انا عبد ما عبد و لا انتم معبدون ما عبد لکم دینکم و لی دین ماشاءاللہ اب فہیم شہزاد کا نمبر ہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا القافرون لا عبد ما تعبدون و لا انتم معبدون ما عبد و لا انا عبد ما عبد و لا انتم معبدون ما عبد لکم دینکم و لی دین صدق اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ دیکھا ہمارے نننے مننے سپاہی ہے نا اصل میں ایک چیز بتاتا ہوں فہیم شہزاد کا کمال یہ ہے کہ اس نے یہ صورت مجھ سے ابھی نہیں پڑی ہے صرف سن کے ہی اس نے ماشاءاللہ یاد کر لی ہے تو کیا آپ ہونی ہیں نا آپ کا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام دونوں سیم جیت گئے ہیں ماشاءاللہ دونوں کے لئے کلاپس کیجئے اس کے بعد آئے جائیں گی آئیدہ اور ادھر سے کون باقی ہے بیٹا آپ ہیں آجی شباش بہت اچھی دونوں کے لئے کلاپس کیجئے بیٹا جی ماشاءاللہ آئیدہ کی قسمت تو بہت اچھی ہے بھائی آئیدہ کی قسمت کی پڑیہ میں سورہ تو ناز نکلی ہے اب دیکھتے ہیں آئیدہ اس سے کتنا اٹھاتی ہے فائدہ اگلی آئیدہ بہت 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 اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو شارق صاحب شارق صاحب ہیں کے صاحب ہیں صاحب ہیں چلو صاحب شروع کیجئے السلام علیکم علیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ جیو اس وصفی صدور الناس من الجنت و الناس ماشاءاللہ اچھا اس میں بھی تھوڑا سا انتر منتر چل گیا ہے آئیدہ نے ابھی سٹارٹ کیا تھا اس کو کافی ہو گیا عرصہ پڑھتے ہوئے تو یہ کمپیٹیشن بھی برابری پر ختم ہوگا دونوں کو ایک ایک پائنٹ مل جائے گا شاوش کلاف کیجئے ان کے لئے چلیے سورہ ناس سے لے کا سورہ کوسر تک جب ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا تو آج دوسرا جو پروگرام ہونے والا ہے وہ پروگرام سورہ کوسر سے سورہ زلزال تک ہے اس کے لئے بچے منتخب ہو چکے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لئے روائدہ اشتیا کلاپس کیجئے اس کے لئے اور ادھر سے ایان حمید شاباش کلاپس کیجئے اس کے لئے کہاں سے تھی پتا ہے نا جی تو چلیے دیکھتے ہیں روائدہ اشتیا کی قسمت میں کیا لکھا ہے تو لکھا تو بڑا خوبصورت ہے دیکھتے ہیں کون ڈیلیور کر سکتا ہے ان کی قسمت کی پڑیا میں سورات الحمزہ نکلی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون اچھی پروفرامس دیتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلُلِّ کُلِّهُ مَزَتِ اللُّ مَزَة الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَادَّدَة يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُ أَخْلَدَة کَلَّا لَيُنْبَزَنَّ فِي الْخُتَمَة وَمَا أَدْرَاقَ مَالْهُتَمَة نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَة الَّذِي تَطَّلِ وَلَا الْأَفْئِدَة إِنَّهَا عَلِيهِمْ مُؤْسَدَة فِي أَمَدٍ مُمَدَّة ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شریعہ آپ آیان حمید پڑھیں گے آگے ہو جائے تھوڑا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَحْ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَضَّدَحْ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهْ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَحْ وَمَا اَدْرَاقَ مَالْحُطَمَحْ نَارُ اللّٰحِ الْمُقَدَحْ الَّذِي تَطَّلِعُ الْأَفْحِدَحْ اِنَّحَا عَلَيْهِمْ مُعْصَدَحْ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَحْ ماشاءاللہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کے اپنین کیا ہیں اس بارے میں آیان آچھا ذہن میں رکھیے گا جو بچہ زور سے پڑے گا اس کو ایک پائنٹ ملے گا ٹھیک ہے روائدہ اشتیاق نہیں بہت اچھا پڑا ہے مگر سلو پڑا ہے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوگے کہ آیان کو نمبر دیا جائے ٹھیک ہے اور اگر میرے زاویے سے دیکھا جائے تو روائدہ نے بہتر پڑا تھا مگر جو پائنٹ مل رہا ہے آیان کو پلس پائنٹ وہ ہے زور سے پڑھنے کا تو جتنے بچے آنے والے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے شاباش دونوں کے لئے کلاف کیجئے شاباش آپ دوسرے نمبر پر آئیں گے حادیہ حسن اور ادھر سے امید الزمہ شاباش کلاف کی دونوں کے لئے آگی ہو جو کلاف آگی ہو جو آگی بالکل ساتھ میں جائے چلو تو چلے دیکھتے ہیں ان دونوں بچوں کی قسمت کی پڑیا میں کیا نکلتا ہے انڈا یا اُرگا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مہربان ہے ان پر قسمت تو ان کی قسمت کی پڑیا میں نکلی ہے سورة العادیات ٹھیک ہے جی تو حادیہ حسن شروع کریں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات زبحا فالمؤریات قدحا فالمغیرات سبحا فاسرنا به نقا فوسطنا به جمعا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُونَ وَإِنَّهُ عَلَى زَارِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ الْحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدَ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُوسِ لَمَا فِي الْكُبُورِ وَهُسْ لَمَا فِي الصُدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَا اِذْلَ خَبِيرَ صدق اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی جب کوئی پڑے گا تو اب ماشاءاللہ کہیں گے شباش توجہ سارے رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْآدِيَاتِ زَبْهَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْهَا فَالْمُقِيرَاتِ سُبْهَا فَأَصَرْنَ بِهِ نَقَاحَ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَّاحَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُورِ وَاِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِقَ لَشَهِدِ وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَجِدِ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُؤْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَخُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهِمْ بِهِمْ اِنَّ رَبَّهِمْ بِهِمْ يَوْمَ اِجِينَ لَقَبِيرَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں کے لئے کلاس کیجئے شباش یہ جب تک میں کہوں گا تب تک جائیں گے نہیں آپ یہاں ہی رکیں گے آرڈینس کس کی طرف جانا چاہیں گے حادیہ بالکل حادیہ حسن نے امید الزمہ سے بہتر پڑا ہے امید الزمہ اگر لاسٹ کی آیت میں تھوڑا سا گھڑ بڑھ نہ کرتے تو غالباً میرا پوائنٹ انہی کی طرف جاتا مگر اب مسٹیک ہو گئی یہ تو ہو گئی لہٰذا یہ کمپیٹیشن جو ان دونوں کے درمیان ہوا ہے یہ گھرز نے جیت لیا ہے کلاپس شباش نیکسٹ فازلہ شفی اور فرحان شفی دونوں بہن بھائیوں کا کمپیٹیشن ہے دیکھتے ہیں پلڑا کس کی طرف جاتا ہے تو ان دونوں بہن بھائیوں کی قسمت کی پڑیا میں جو صورت نکلی ہے بڑی خوبصورت صورت ہے سورة المعون تو چلیے فازلہ شفی پہلے شروع کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللہزی یقزب بالدین فزالک اللہزی یدو الیتیم فلا يحز على طاقام المسکیم فبیل للمسلین اللہزینا ہم آسلاتهم ساحون اللہزینا ہم یراعون ویمنعون الماعون صدق اللہ اللہ ماشاءاللہ فرحان شفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللہزی یقزب بالدین فزالک اللہزی یدعو الیتیم ولا يحز على طاقام المسقین فبیل للمسلین اللہزینا ہم آسلاتهم ساحون اللہزینا ہم یراعون ویمنعون الماعون صدق اللہ اللہ ماشاءاللہ آڈینس سیم بٹ میں ہاف پائنٹ فرحان شفی کو دوں گا کیونکہ اس نے زور سے پڑا ہے شابش کلاپس کیجئے اس کے لئے عائشہ سمیر اور ایان شاہ اس وقت آپ اس میں مقابلہ کر رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ان کی قسمت میں کون سی پڑیا نکلی ہے جی ان کی قسمت کی پڑیا میں سورات الزلزال نکلی ہے تو دیکھتے ہیں کون بیسٹ ریسائٹنگ کارتا ہے شابش کلاپس کیجئے ایک مردان کے لئے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت العرض زلزالها واخرجت العرض اسقالها وقال الانسان ما لها يوم ایز تحدس اکبارها بان ربك اوها لها يوم ایز يزر الناس اشتاتا لی روى ما لهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةً وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةً صدق اللہ الرحیم ماشاءاللہ ایان شاہ کے پاس سنہرہ موقع ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا دامن خشیوں سے بردیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا زنزلت الارض زنزالحا واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يوم ایز تحدس اخبارها بِعَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا يَوْمَئِذِنْ يَسْدُرُ الْنَّاسُ اشْتَاتَا يَرَوْعَ مَالَهُمْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَةً وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٌ شَرًّا يَرَةً صدق اللہ الرحیم صدق اللہ الرحیم جیہا audience جیہا جیہا غلطیاں ہوئی ہیں ان سے بھی مگر عائشہ سمیر نے کچھ زیادہ ہی کر دی ہیں سو یہ مقابلہ بھی بوائز کے دامن میں جاتا ہے شباش کلاف کیجئے ان کے لئے ارے جن پر بروسہ نہیں تھا وہی چھا رہے ہیں ارے لڑکیوں آپ پر کیوں اداسی کے بادل منڈلا رہے ہیں چلیے نیکسٹ جی حفظہ ارشاد عاصف فاروق اچھا جی ان دونوں شہزادوں کی قسمت کی پڑیا میں سورہ فیل آئی ہے تو دیکھتے ہیں کون بیس پرفارمنس دیتا ہے اسلام علیکم علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربك باسحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تزلیل وارسل عليهم طایرًا ابابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فجعلهم کاسف معقول صدقاللہ اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربك باسحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تزلیل وارسل عليهم طایرًا ابابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فجعلهم کاسف معقول صدقاللہ اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ پر میرا اپینین کچھ مختلف ہے ہاں زور سے پڑھا ہے مگر اس نے بھی اچھے ہی پڑھا ہے دونوں کا پڑھنا سیم تھا دو سیم پوائنٹس ملیں گے دونوں کے لئے سیم پوائنٹس ملیں گے جی بڑا جی بڑا ایک پوائنٹ بوائنٹس کو ایک پوائنٹ گرلز کو شاباش نیکسٹ سنوبر حلال بلال فردوس شاباش کلائبس کردون کے لئے بلال فردوس بلال فردوس بلال فردوس تو چلیئے سنوبر حلال اور بلال فردوس کی قسمت میں کون صورت نکلتی دیکھتے ہیں تو ان کی قسمت کی پھڑیا میں صورت تکاثر آئی ہے لہذا شروع کریں گے اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التقاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علما یقین لترون الجهیم ثم لتسألن يوم ثم لترون نها عین اليقین ثم لتسألن يوم عزن آن النعیم ما شاء اللہ ارے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وطفل کیا گرے جو گھشنوں کے بال چلے جو مقابلے میں آتا ہر جد لگی رہتی ہے مقابلے میں آنا ہی بہت بڑا حوصلہ ہوتا انسان کا تو چلیئے بلال فردوس أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وحیم ألحاق متقاثر حتى ذرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علما یقین لترون الجهیم ثم لترون ها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ ان النعیم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ فرق واضح ہے پھر بھی آرڈینس میں ایک مرتباز ضرور پوچھوں گا بتائیے جی سیم تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھول گئے تھے ٹھیک ہے اگر نہ بھولتے تو ممکن تھا کہ سیم پوزیشن مل جاتی پر ان کی حفظ کی کمی کی وجہ سے یہ جو کمپیٹیشن ہے بوائز کے پلڑے میں جاتا ہے لہذا یہ پوائنٹس بوائز کے لئے شابا شکریبز کیجئے دونوں کے لئے بی گروپ کا لاسٹ پارٹسپیٹر جو ہے وہ آجائے کون ہے فلک مشتاق ادھر سے کون ہے افان بلال کیا بات ہے بھائی بہت اچھے تو جی آپ کی قسمت کی پوریاں دیکھتے ہیں ذرا چلیے ان کی پروگرس کے بعد میں شیر آرز کروں گا مگر پہلے ان کی پروگرس دیکھ لیتے ہیں پہلے فلک مشتاق پڑھیں گی سورة قریش ان کی قسمت میں نے بھی ہے چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فکرائش ایلہ فهم رہلت الشتاء والصیح فلیابدو رب هذا البعید اللہ 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 حمم موجوع وآملہم من خوف ایتنا کیوں دار رہے ہیں آپ کے ہاتھ بہت کمپریرر خوشی تو نہیں کیا ہو گیا اس میں بیٹا یہ کمپیٹیشن ہوتے رہتے ہیں اس میں درنہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے خوشی تو نہیں آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے تو چلیے آپ فان بلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فقریش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فليعبد رب هذا البيت الذي عطامهم من جو وعامنهم من خوف صزق الله آرڈینس کیا کہتی ہیں اس بارے میں مگر مجھے لگتا ہے ان دونوں پارٹیسپیٹر کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے بہت ساری مسٹیکس کی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی سیم مسٹیکس ہونے کی وجہ سے ان کا جو پوائنٹس ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے کلایپس کی جیتانوں کے لیے تو الحمدللہ ہمارا جو بی گروپ تھا وہ اختتام کو پہنچا اب سی گروپ کی طرف ہم جائیں گے مگر اس سے پہلے جی اب سی گروپ والے جو ہیں وہ تیار رہیں تو سی گروپ میں سب سے پہلے آئینہ بلال آ جائیں والی در سے سید منظور شبہ جلدی سے جی دیکھتے ہیں ان کی قسمت کی پڑیا میں کیا نکلتا ہے جی ماشاءاللہ ان کی قسمت تو کچھ زیادہ ہی نرالی ہے بھائی ان کی قسمت کی پڑیا میں سورات الانشراح یعنی کے عالم نشراح نکلی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون اپنے گروپ کو کون کامیاب کر سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشراح لک صدرک ووزانا عنک بزرک الذي انکز زهرک ورفانا لک ذکرک فا انما الاسر يسرا انما الاسر يسرا فا اذا فرقت فانسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْقَ ماشاءاللہ تو سید منظور صاحب آپ کا نمبر ہے دیکھتے ہیں آپ اپنے گروپ کی کشتی کو ڈبوتے ہیں یا پار لگاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشراح لک صدرک ووزانا عنک بزرک الذي انقذ هزارک ورفانا لک ذکرک فا انما الاسر يسرا انما الاسر يسرا فا اذا فرقت فانسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْقَ ماشاءاللہ آڈینس کیس طرف جائیں گے آپ جی بس آپ کو اپوینین جن کا سید کی طرف ہے تھوڑا رونگ ہے کیونکہ انہوں نے الذي انقذ ذہرک پڑا ہے اور وہاں پہ حرکت تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس بار لڑکیوں کی سرکار چلیے نیکسٹ آئیمن ریاض اور ادھر سے کیا نام ہے پیٹ آپ کا ہاں محوش مظفر آئیں گی اصل میں اس گروپ میں بوائز کم تھے اس لئے لڑکیوں کا سہارہ دینا پڑا البتہ یہ محوش مظفر جو ہیں یہ بوائز کی طرف سے ہی ہیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں ان کی پڑیا میں کیا نکر رہا ہے ما شاء اللہ ان کی قسمت کی پڑیا میں سورات القدر نکلی ہے تو دیکھتے ہیں بہتر کون پروفارنس دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تنزل الملائکتو ورہو فیہا بیزن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو میوش مزفر صاحبہ دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشه تنزل الملائکتو ورہو فیہا بیزن ربهم من کل عام سلام ہی حتی مطلع الفجر ما شاء اللہ ما شاء اللہ پوائیڈینس سیم سیم اللہ کرے رہے ہیں جی بس جی آپ کے چاہتے ہیں اسی کی طرف ہوتی ہیں جو آپ کا اپنا ہوتا ہے ہے نا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ویر ہو اس کے ساتھ ہماری چاہتے ہیں تو ایسا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا دونوں نے اچھا پڑا ہے سیم پوائنٹ ملے گے دونوں کو شبش چلیئے نیکسٹ گلشن فاروق آیان ساری آرین مجید چلی شواش دیکھتے ہیں یہ جوڑی کیا رنگ تو اس جوڑی کی قسمت میں سورة القاریہ لکھ دے گئی تھی وہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو سورة القاریہ پڑھیں گے یہاں شبش اسلام علیکو ورمات اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورة القاریہ سورة القاریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن 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 الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن 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 الرحیم لیکن شکریہ زہر رات کلیپس کیجئے شباش تو آڈینس آڈینس جی ہاں پہلی مرتبہ آپ کا جیجمنٹ بہت پیارا آیا ہے سیم ہیں کلیپس کیجئے ایک مرتبہ چلیے نیکسٹ آدفر منزور آیا نزیر میں آپ کا پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ شور کریں گے تو میں ایک پائنٹ کارٹنے پر مجبور ہو جاؤں گا اب سے میں کوئی آپ کا نظم و نظر کے خلاف عمل دیکھوں گا تو فوراً آپ کا ایک پائنٹ کارٹ دیا جائے گا اس لئے خاموش رہی گا جی اوہ 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 کسمت کا کھیل ہے کسی کی جیب میں پیسے اور کسی کی جیب میں تیل ہے تو ان کی کسمت سے صورت البیینہ آئی ہے کیون سے صورت آئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کو صرف ان کو صرف پانچ آیات پڑھنی ہے کہنے ان اللہ دینہ کفروں سے پہلے پہلے تو چلیے دیکھیں آدفر منظور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللہزین کفروں من احل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تیہم البیینہ رسول من اللہی اطلو صوفا متحرا فیہا کتب قیمہ وما تفرق اللہزین اوط الكتاب الا من بعد ما جاتهم البیینہ وما امرو الا لیابد اللہ مخلصین لہ الدین انفا ویکیم السلاة ویوت الزکاة وزالک دین القیم یہیں تک آپ نے بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یقن اللہزین کفروں من احل الكتاب والمشرکین والمشرکین منفقین حتی تاعتیهم البیینہ رسول من اللہی اطلو صوفا متحرا فیہا کتب قیمہ وما تفرق اللہزین اوطوا الكتاب الا من بعد ما جاتهم البیینہ وما امرو الا لیابد اللہ مخلصین لہ الدین انفا ویقیم السلاة ویوت الزکاة وزالک دین القیم جزا شور نہیں یہ درسگاہ ہے درسگاہ میں جزا شور نہیں ہونا چاہیے جی آڈینس مگر بیٹا اس طرح کریں گے تو پھر مجلس برخواست کرنے پڑے گی دیکھئے بیٹا پہلی بار میں نے عدفور کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیا ہے ورنہ یہ ہمیشہ پیچھے رہتی تھی آج اس نے میرے دل کو خوش کیا ہے اگرچہ اس کی ایک دو گلتی ہوئی ہے مگر میری نظر میں پھر آج اس گلتی کی معافی ہے اس لئے دونوں کو سیم پوائنٹ ملے گا شاباش جائیے چلیے نیکسٹ آپ کا نمو عروبہ ہے نا عروبہ اسلام آج ہے شاباش عائشہ خورشید بوائز کی طرف سے آئینین شاہ آپ کھڑے جو بڑا جی دیکھتے ہیں ان کی قسمت کی پڑیا میں کیا آ رہا ہے جس میں کام کرنا چھوڑ دے انسان کا حلق وہ صورت ملی ہے دوستو ان کو جس کا نام ہے صورہ علق تو چلیے ان کو بھی عبدا اذا صلح تک ہی پڑنا ہے ٹھیک ہے چلیے شاباش شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي قلق قلق الانسان من علق اقرأ ربك الاقرام الذي علم بالكلب علم الانسان ما علم يعلم کلا ان الانسان لیدوہ اقرأه استغناء ان الى ربك رجع اقرأیتا اللہ زی انہا ابدا اذا زلہ اقرأیتا ان قانا لالهدہ او امر بالتقوہ ابدا تک پڑھنا تھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاقرام الذي علم بالكلب علم الانسان معلم يعلم کلا ان الانسان لایتگا اغرآہ استغناء ان الى ربك الرجع ارعیتا اللہ زی انہا ابدا اذا صلح صدقاللہ لزی آرڈین بتا سکتے ہیں کس نے بیسٹ پڑھا ہے جی ذہن میں رکھیگا ان کی طرف سے دو گلتیاں ہوئی ہیں عبدان اذا صلاح پڑھا تھا کیا پڑھا تھا عبدان اذا صلاح پڑھا تھا انہوں نے حالانکہ کیا تھا صلاح اور آپ یہ ویڈیو گھر میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں صلاح ہی پڑھتا سنا تھا آپ نے تو اس وجہ سے ان کے ایک پوائنٹ گر جاتے ہیں تو آئیشہ خرشید یہ کمپیٹیشن جیت جاتی ہے کلیپ سی شواش جی جی انوشہ الطاف ادھر سے کون باگی ہیں انائت انائت آ جائیں جی بیٹا جی بہت ہی عمدہ سورت ان کی قسمت میں لکھی تھی اللہ نے یہ سورہ تو تین کی تلاوت کریں گے ٹھیک ہے بیٹا موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والذیتون وتور سینین وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقیم سم رددنا اصفل سابلین اللہ اللذین عامنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین علیس اللہ بی احکم الحاکمین ماشاءاللہ ان آیت شبیر صاحب پڑھیں گے آپ یہی صورت آج ہو جاؤں اسلام علیکم علیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والذیتون وتور سینین وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین علیس اللہ بی احکم الحاکمین ماشاءاللہ آڈینس جی اصل میں اگر دیکھا جائے تو میں سیم کے چکر میں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں سیم ہی ہیں اور اس بچے کے لئے تو کلاپس خصوصی طور پر کریں کہ انہوں نے جسٹ ابھی ہی درسگاہ جائن کی ہے ہے نا اس وجہ سے میں نے دونوں کو سیم پوائنٹ دیئے ہیں شابش چلیئے جی یہاں پر دو بچیاں ہیں ان کا کیا کہنا لوگ ان کو کہتے ہیں آپس میں بہنا آ جائیں یہاں پر فلک یوسف اور مہب یوسف تو انہوں کا کمپیٹیشن بہت ٹف ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کون سکندر اور کون نہیں چلیے شوش چلیے دیکھ لیتے ہیں ان کی قسمت کی پڑیہ میں جو سورت نکلی ہے وہ سورت المعون ہے چلیے دیکھتے ہیں پہلے آپ کا نام کیا ہے مہب یوسف شروعات کریں گے شابش اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللہ یکذب بالدین فزالک اللہ یدعو الیتیم وَلَا يَحُزُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْطِينِ فَوَیْلُ لِلْمُسَلِّينِ مَشْعَوْلُ لِلْمُسَلِّينِ اَلَّذِينَ هُمْ نُوسَلَاتِهِمْ سَاحُونَ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سَدْكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ مَشْعَوْلَّهُ مَشْعَوْلَّهُ یہ دو پرییاں ہیں نا جو یہ نہ آگے جانے دیتی ہیں نا فیجیان دیتی ہیں دونوں جیت گئی ہیں کلابس کی دن کے لیے تو چلیے الحمدللہ ہمارا سی گروپ بھی اقتدام کو پہنچا ڈی گروپ ویل بی ریڈی اوکے تو چلیے ڈی گروپ کی شروعات ہم کریں گے عدینہ اعجاز سے اور ادھر سے قاسم فاروق دونوں کے کلابس کی شاباش تو چلیے دیکھتے ہیں اس گروپ میں کیا کچھ ہونے والا ہے آپ غور سے سنیے گا جو بچے بھی نظم و نسک کے خلاف کریں گے ان کا ایک پائنٹ اس بار گرنے والا ہے گرلز اٹینشن دیکھتے ہیں عدینہ اور قاسم کی قسمت میں کیا نکلا ہے اوہو سورة البلد تو چلیے سورة البلد انہوں نے کتنی آیات پڑھنی بتا دیتا ہمیں علم نجعلہ عینین ولسانا و شفتین واہدینہ النجدین تک پڑھیں گے سرو واہدینہ النجدین تک پڑھیں گے تو شروع کریں گے عدین اعجاز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی لقد خلقنا الانسان فی قبد اے احصب ان لن يقدر عليه عہد يقول احلقت مالا لبدا اے احصب ان لم يره وحد علم نجعلہ عینین ولسانا و شفت عین واہدینہ النجدین فلقتہ مالعقبہ صدق اللہ اصل میں ٹائم کی قلت ہے اس وجہ سے آپ کو مختصر طور سے لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلے شباش قاسم فارم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاذ البلد وانت حل بحاذ البلد ووالد وما ولد لقد خلقن الانسان في كبد اے احصب عن لن يقدر علي احد يقول احلقت مالا لبدا اے احصب عن لم يره وحد علم نجعلہ عینین ولسانا و شفط عین واہدینہ النجدین صدق اللہ علی علی العظیم ادھر ہی آئیے حضور نہ چھوڑ کے جائیے حضور کیوں کر رہے ہو ہمیں دل سے اپنے دور پھڑا آگے ہو جاؤ آپ کو دیکھ کے نا ہمیں آنکھوں میں آتا ہے سرور جی بچو کیا کہتے ہیں آپ جی سنیا ادھر حروف کی ادھائیگی قاسم کی درست تھی مگر دو جگوں پر انہوں نے جو ہا تھا اس کو بھی ہا پڑ دیا چلیے یہ کوئی غلطی نہیں مانوں گا میں کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو کہا نہیں تھا کہ حروف کی ادھائیگی کو دیکھنا ہے البتہ دونوں بچوں نے بہت اچھا پڑھایا دونوں کو سین پائنٹ مینے کے شعبات چلیے انشاء اسلم ادھر سے آئیں گے منتہ آدل سورة العلق ان کی قسمت میں آئی ہے تو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں وہیں تک پڑھیں گے جس طرح پہلے جو پارٹی سپیٹر تھے وہاں جنہوں نے پڑھا تھا عبدان ادھر صلح تک تو یہ بھی وہیں تک ہی پڑھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب اقرب اسم ربک اللہزی خلق خلق الیانسان من علک اقرب ربک الاقرم اللہزی اللہ مبالکلب علم الیانسان ما لم یالم کل لا ان الیانسان لیتغا ارہا ہستگنا ان الی الی ربک الرجع ارعیت اللہزی انہا عبدان ازا صلح ماشاءاللہ اب منتحہ عادل پڑھیں گی اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب اسم ربک اللہزی خلق خلق الیانسان من علک اقرب ربک الاقرم اللہزی اللہ مبالکلم اللہ ملیانسان ما لم یالم کل لا ان الیانسان لیتغا ارہا ہستگنا ان الی الی ربک الرجع ارعیت اللہزی انہا عبدان ازا صلح ارعیت اللہ فرق واضح ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے ایسے ہی سیم کہنے سے فائدہ نہیں ہے اچھا بتا سکتے ہیں کہاں پہ ان کی غلطی ہوئی ہے حروف کی ادا کی کوئی میٹر نہیں ہے اس وقت دیکھئے ان کی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ بسم ربک اللہ خلق دوسری غلطی دونوں جگہ پہ انہوں نے جھٹکا نہیں دیا ہے باکش دونوں نے بہت اچھے پڑھا ہے مگر یہ ڈی گروپ والے ہیں بہتر کارگردگی کی توقع تھی میری ایسی غلطیاں نہیں برداشت کی جائیں گی لہذا منتحہ عادل یہ کمپیٹیشن جیت گئی ہے شہباش نیکسٹ محم فاتیمہ تحسین بٹ چلیے دیکھتے ہیں بہت مشکل صورت ملی ہے ان کو بولیے کون سے مل سکتی ہے سورہ فجر مشکل ہے مجھے لگتا ہے بہت آسان ہے آپ کو مشکل لگ رہی ہیں بیٹا ان کو بہت ہی عمدہ صورت ملی ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ سورة الدحا تو چلیے پہلے مہم فادیاں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزحا واللیل اذا سجا مہم بڈاک ربک وما کلا والل آخرت خیر اللہ بنا الاولا والسوف يؤتی ک ربک فترزا مہم بڈاک 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 ربک فترزا کیا کہتے ہیں آئیڈینز محم فاطمہ یہ کمپیٹیشن جیت گئی کیوں پوچھ سکتے ہیں آپ علم پہ وہ نہ نہیں کرنا تھا پھر کر بیٹھے اسی لیے اپنی قوم کو بھی ساتھ لے ڈوبے ٹھیک ہے شباش تو یہ کمپیٹیشن محم فاطمہ جیت گئی ہے شباش چلیے نیکسٹ اسرہ بلال جواد الاسلام ایک پائنٹ کٹنے والا ہے گیس کیجئے کون سورت ہو سکتی ہیں ان کو جی نہیں آپ کے جو کیمرہ میں نے ان کا گیس ٹھیک نکلا ہے سورت الفجر ہے اور یہ پڑھیں گے یہاں تک بس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالفجر ڈالفجر ڈالیالی نعش ڈالشفئ ڈالبت ڈاللیل زایث ڈالفی ذالک کثم اللی زیهج ڈالللہ الم تر کیف فعل ربک بیاد ارم ذات العماد ڈالتي لم يخلک مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالباد وفرعون زلعوتاد ڈالذین تقو فی البلاد فاکثروا فيها الفساد فسب عليهم ربک صوت عذاب ان ربک لبی المرصاد واما الانسان اذا مبتلاه ربه فاقرمه ونعم فيقبول ربی اقرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فیقبول ربی احانا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحازون علی طوام المسکین ماشاءاللہ مجھے لگتا آرڈینس تھک گئی ہے نا بس تھوڑا سا ٹائم ہو دیجئے دو تین پارڈیسپیٹر ہو رہی ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفاجر وليال عشر والشفع والوطر والليل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارمذات العماد الاتی لم يخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوطاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب عليهم ربک صوت عذاب این ربک لب المرصاد فعما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرما ونعما فیقول ربی اکرما وعما اذا مبتلاه ربه وعما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فیقول ربی اهانا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاظون على طعام المسکین ماشا اللہ audience اچھا بتا سکتے ہو اس طرح کی کہیں گلتی ہوئی ہے کہاں وہاں پر فام ما تھا تو انہوں نے وہاں ما پڑا تھا اگر جواد الاسلام صاحب اٹکتے نہیں تو میں غالبا انہیں کے فیور میں جاتا پر اٹک گئے تھے اس وجہ سے سیم کٹیگری میں رہیں گے دونوں شباش آیت حمید عبید عابد زہور یوں سمجھ لیجئے اس محفل کے last participator ٹھیک ہے جو باقی ہیں وہ تیار رہیں گے انشاءاللہ next program کے لئے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لئے یہ last participator ہیں تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ result بتا دیا جائے گا اور پھر آپ کو افطار party دی جائے گی انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کیا لائے آپ نے سورہ تو شمس تو شروع کریں گے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والکمر اذا تلاها والنحار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارز وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلها من زکاها وقد خاب من نساها قذبت سموت بتقواها اذن باص عشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقياها فقذبوه فاقروها فدمدب عليهم ربهم بذنب فسواها فلا يخافوا قباها ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنحار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارز وما طحاها ونفط وما صواها فعلهمها فجورها وتقواها قد افلا من زقاها وقد خاب من دساها قذبت سموت بتقواها اذن باص عشقاها وقال لهم رسول اللہ ناكت الله وسكياها وقذبوه فاکروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخافوا قباها ماشاءاللہ ماشاءاللہ آرڈینس جی ہاں بہت مدع پڑھائی انہوں نے دانو کر ایک لیپس کی شوش عزیز طلبہ و طالبات جو طلبہ آپ کے اس پروگرام میں پورا تعاون کر رہے تھے جیسے کہ ماہیمہ منظور شافیہ بشیر آینین شا زاہق یوسف اور کیا نام ان کا حازق فیروز انہوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے تو انشاءاللہ اہندہ جو پروگرام ہوگا اس کے بارے میں پہلے انونس کر دیتے ہیں نیکسٹ پروگرام جو ہوگا آپ کا فل پارے کا ہوگا سوانات سے لے کر سورہ فجر تک جیسے کہ سورہ فجر تک الحمدللہ بہت سارے بچوں کی تیاری ہو گئی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ فل پارے کا ہم ایک کمپیٹیشن کروائیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کا انعام بھی مختلف ہوگا آج جو صرف افتار پارٹی دی جاری ہے اس میں ہم کچھ پہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاری ہیں تاکہ ہماری رغبت قرآن کے ساتھ جھڑ جائے ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں اس کی تلاوت اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھیں اس لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں دوسری چیز پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھئے گا اس پورے ویڈیو کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے بچے کتنے ہونہار ہیں کتنے قابل ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی قوم کا اور اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں اس لیے ان کی بہتر پرورش کی جائے ان کی تربیت کی طرف خاص طور پر دھیان دیا جائے تاکہ ان کی نئی آنے والے زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو اور سورج کی طایعہ روشن اور چمکدار ہو لہٰذا اب ہم انشاءاللہ ہوتاللہ بچوں کو ویسے تو اناؤنس یہ ہی تھا کہ جو بچے وینر ہوں گے انہیں کو افتار پارٹی دی جائے گی لوزر گروپ کی طرف سے مگر یہاں پر میکزمم بچے ایسے ہیں جن کی پوزیشن سیم نکلی ہے اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اس لیے سارے بچوں کو آج ہماری طرف سے افتار پارٹی ہے خاص طور پر دیالہ تو اللہ تبارک وطالہ کہنس ادامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پہلے بچوں کو افتار پارٹی تقسیم کریں گے ہماری طرف سے آپ کو چھوٹی موٹی افتار پارٹی انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر دیں گے انشاءاللہ فیل ہاتھ آپ تیار رہیں گے پڑھنے کے لیے حاضر فیروز آجے ہوئے آپ یہ پکڑاتے رہنا ہے آجی نیکسٹ آجی نیکسٹ کسی بچے نے فیس بلائی دی نا وہ یہاں پہ رکھ دے کی مشاہ جلدی شباش بوائیز جلدی سے آئیے اٹھئے بوائیز جلدی سے آئیے 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 جلدی سے آئیے بوائیز جلدی سے آئیے بوائیز جلدی سے آئیے بوائیز جلدی سے آئیے گٹنسی مت دیجئے گر میں جا کے ویڈیو ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے سارے بچے موسیقی شباب بوائیز جلدی آج آپ بچے نے بہت اچھا ڈیسٹنم دکھایا مجھے اس کے دیارے سے بہت موسیقی باییز جلدی سے بہت باییز جلدی سے مجھے جلد سکتاو باییز جلدی سے آئیے باییز جلدی سے آئیے ڈیانی پردار ایک لگوں موسیقی باییز جلدی سے آئیے بھیکی بھیکاری زیادی سے آئیے موسیقی 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 موسیقی